بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم یورز کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو آور نیو ویلوگ آج کی ویلوگ میں آپ کو بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے تو ویلوگ کو لازت تک ضرور دیکھئے گا آج ہم کہاں گھومنے آئے وہ اسی ویلوگ میں بتا چلے گا تو ویلوگ کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آج ہم ویلوگ لے کر آئے ہیں آپ سب کو اسکری پارک تو یہ اسکری امیوزمنٹ پارک ہے اس کا نام اندر سے کشمیر پارک بھی ہے اس کے بتانے کیوں دو دو نام رکھے میں ہیں تو یہاں پر انٹرنس ہے اس کے بعد یہاں پر ٹکٹ کاؤنٹر ہوتا ہے یہاں سے امی گئی ہیں ٹکٹس لینے اور شنیا کا یہ فرس ٹائم ہے پکنک میں ہمارے ساتھ تو شنیا کو دیکھتے ہیں مزاتا ہے یا نہیں اور پر پرسنٹ کی یہاں پر ٹکٹ جو تھی وہ تھی ہنڈرڈ روپیز ہنڈرڈ روپیز صحیح ہے یا پھر تھوڑا مہنگے ہیں آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کافی ٹائم باد ہم لوگ آئے ہیں گھومنے کے لیے اور شنیا کو تو بہت زیادہ مزہ آ رہا تھا یہاں پر ماشاءاللہ سے شنیا نے جو پہناواتا ہے ڈریس سکٹ والا بہت تاری لگ رہی تھی تو آپ سب بھی ماشاءاللہ بولیے گا اور ہم لوگ اسکری پارک آئے ہیں ہمارے گھر سے تھوڑا سا دور ہے کہ کافی ٹائم لگا یہاں پر آنے میں لیکن پھر ہمارے گھر کے قریب پارک سوڑا نہیں ہے تو کافی دل کرتا ہے پارک میں جانے کا پھر گرین ری دیکھنے کا تو وہاں پر وہ چیز آویلبل نہیں ہے تو پھر ہم بھی نے سوچا کہ یہاں پر آئیں گے ہم لوگ گھومنے کے لیے بچوں بھی انجوائے کر لیں گے شنیا بھی فرس ٹائم ہمارے ساتھ گھومنے کے لیے آئی تو یہاں پر تازی تازی ہوا آ رہی تھی اتنا مزہ آ رہا تھا اتنا انجوائے کیا ہے ہم نے تو یہ کھلنا تھا بلکل تو ہوا بہت زیادہ تیز تھی اسی لئے میں نے اوڈیشنل وائس کو بند کر کے بوائس آور کیا کیونکہ ہوا کی آواز سے آواز جویں خراب ریکوڈ ہوئی تھی درک بھی دیکھیں کتنا ہیل رہے ہیں یہ ہوا تھی اس دن موسم بھی بہت اچھا تھا جی بادل چائویں اور دھوپ بھی نہیں ہے اور آتے آتے ہمیں چار پانچ تو ہوئی گئے تھے تو دھوپ بھی چلی جاتی ہے لیکن موسم بہت اچھا ہو گیا تھا اور پھر شنائے کو یہاں پر ایک فلاور دکھا تو اس کو میں بالو میں لگا رہی لیکن وہ ہوا کے ساتھ اڑ گیا تھا تو یہاں پر اتنے زیادہ لوگ بھی نہیں تھے نہیں اتنے زیادہ نہیں تھے بس کچھ کچھ تھے جی ہاں تو یہ جلپری پانی میں اور اگر آپ سب لوگ بھی یہاں پر گھومنے آنا چاہتے تو آپ لوگ آ سکتے ہیں کافی مزا آئے گا لیکن اگر آپ لوگ جھولے وغیرہ کھانے چاہتے ہیں یہاں پر جھولیتیں زیادہ نہیں ہیں جتنے اللہ دن پارک میں ہوا کرتے تھے اور اللہ دن پارک کا الگی مطلب خوشگوار ماہول ہوتا تھا اور یہاں پر کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ کچھ برطنوں کے سٹول بھی تھے کافی یہ چیزیں جو ہماری فیورٹ تھی بچپن کی سبا کی اور میری جو ہم نے بہت کھائی ہیں یہ چیزیں یہ سارے چیزیں آپ لوگ انہیں بھی کھائی ہوں گی وہ سارے چیزیں یہاں پر آویلبل ہیں اگر بچے آپ کے ساتھ آئے ہیں تو وہ سب چیزیں یہاں پر مل سکتی ہیں اور کھلونے مگیرہ اور برطن مگیرہ شوپیز ہر چیز یہاں پر ملے گی میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں آگے اور یہ دیکھے شنائے کے موہ میں پانی آ رہا ہے چیزوں کو دیکھ کر پھر ہم نے یہاں سے تھوڑی بہت چیزیں لی جو ہماری فیورٹ ہیں جیلیز وغیرہ تو اس کے بعد پھر ہم آگے جائیں گے یہ دیکھیں کافی بڑا سٹول تھا یہاں پر کافی زیادہ چیزیں ملتی ہیں اور یہ جو پیکٹس تھے یہ ٹوئنٹی روپیز میں سارے چیزیں مل رہی تھیں مطلب ایک پیکٹس ٹوئنٹی روپیز کا تھا پھر ہم نے یہاں سے چیزیں لیں اور اس کے بعد یہاں پہ ہمیں ایک اور سٹول دکھا یہاں پہ لکڑی کے فنیچر تھے یہاں پہ مطلب لکڑی کارڈ بورڈ ہوتا ہے جو سخت اس کے فنیچر تھے اور بہت زیادہ پیارے بنے ہوئے تھے پتہ نہیں یہ ہینڈ میٹ ہے یا پھر مشین سے بنائے ہوئے ہیں لیکن بہت خوبصورت تھے تو میری سسٹر نے اس کا پہ پچھا تھا 1200 کے اراؤنڈ فنیچر تھا جس میں پورا سیٹ تھا جی بیڈ وغیرہ کبڑ اور ڈریسر یہ ساری چیزیں تھیں اور یہ رہی میں آئے تو میمی سے کہہ رہی تھی کہ کتنے پیارے پیارے فنیچر آج کل آئے ہیں اور کافی مارکیٹس وغیرہ میں آویلبل بھی ہیں تو ہمارے بچپن پیلے تو یہ ہوتے نہیں تھے سبا کو بہت شونک ہوتا تھا ایسی چیزوں کا جی مجھے کھلونوں کا بچپن میں بہت زیادہ شوک ہوتا تھا لیکن یہ بھی نکلے ہیں نیو فنیچرز اس کے بعد کیڑی فلیر لینڈ میں ہم لوگ آ رہے تھے تو یہاں پر جو ہے وہ ہفز تو بہت زیادہ تھا ایسی وغیرہ بھی نہیں لگے ہوئے تھے اور اوپر سے سارے جو بھی یہ بچوں کے اوپر جھولے بند پڑے ہوئے تھے کیونکہ ان کے ٹکٹس ہوسی اتنی ہائے تھے کہ کوئی یہاں پر بیٹھنے نہیں آ رہا تھا بس اب دھوم نہیں آ رہے تھے اور وہ جو یہاں پر لیڈیز کھڑی مین تھے وہ بیٹوپ پنانے نہیں دی رہی تھے پھر ہم نے سوچا کہ باہر ہی جانا اچھا ہوگا کیونکہ باہر تو فریش ایر ہے اور اندر بہت زیادہ گرمی تھی اور یہاں پر یہ دیکھیں سارے رائٹس کھالی پڑی مین تھی چلیں باہر چلتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا کیڈی پلیٹ لینڈ اندر سے کسہ ہے اور اس کے بعد یہ پارک کا بلکل لازٹ حصہ تھا لازٹ میں ہم لوگ ووک کرتے کرتے گئے لیکنہ بڈائنر سور تھے اور انہیں بتانے کیوں پیک کیا ہوا ہے بلکل برشن ہے دائنر سورس کے اندے کے اندر سے لکھ رہی ہے جی آیاں پہ اتنے بڑے بڑے اندے رکھے ہوئے تھے ان لوگوں نے اور انڈے میں سے اتنا خوبصورت بچہ بڑے نکل لائیا شنایا تو بس ابھی ہم لوگ تھک گئے بیٹھ گئے تھے اور ابھی شام مطلب رات بھی ہونے والی تھی اندیرہ ہو رہا تھا تو اندیرہ جیسے ہوا تو ساری رائٹس کے جتنی بھی لائٹ وغیرہ تھی نا وہ آن ہوئی تھی تو بہت اچھا بھی لگ رہا تھا اور بچوں نے بہت انجوائی کیا تو مزا آیا بہت ہمیں بھی آیا تو آئی ہاپ آپ سب نے بھی ہمارے ساتھ انجوائی کیا ہوگا اور یہ ایک رائٹ تھی جو بچوں نے بہت زیادہ انجوائی کیا اور اس کے بعد ہم نے یہاں پر کھائی تھی لازٹ میں آئس کریم کھانے وغیرہ کھانے کے بعد لازٹ میں یہ والی آئس کریم ضرور کھاتے ہیں بہت زیادہ مزیقی ہوتی ہے اور یہاں پر جو بھی چیزیں وغیرہ تھے ان کے ریٹس تھوڑے زیادہ ہائے ہیں باہر کے حساب سے کیونکہ پارک میں وہ آویل بل کر رہے ہیں تو یہاں پر چیزوں کے ریٹس تھوڑے سے ہائے ہیں اور شنیرہ نے بھی آئس کریم کھائی یہاں پر یہ کینٹین تھی یہاں سے ہم نے لی آئس کریم اور اس کے بعد پھر کچھ کلپس ہیں جو میں نے اس بلوک میں لگائے ہیں آئی ہوپ آپ سب کو میرا آج کا آپ لوگ پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب لازمی کیجئے اور ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ یہ ویڈیوز آپ انجوائے کریں سبسکرائب سبسکرائب سبسکرائب